ایران بس حادثے میں جانباگ 28 ظاہرین کی میتیں پاکستان پہنچا دی گئی جیکب آباد کے شہباز ایر بیس پر نماز جنازہ سبائی وزیر ناصر شاہ ظلہ انتظامیہ کے افسران سمیت دیگر افراد کی شرکت وزیر آزم کی حداد پر 23 زخمیوں کے بھی خصوصی تیارے کے ذریعے منتقلی افسوسناک حادثہ بود کے روز پیش آیا تھا میتے آبائی علاقوں کو روانہ مارچ کا حملے میں ملوم شرپسندوں کے گرد گھیرہ تنکچے میں گرینڈ آپریشن کی تیاریاں گھوٹ کی سمیت سردی ازلام سیکیورٹی سخت داخلی اور خاردی راستوں پر بھری نفری تائینات انتہائی خطرناک ڈاکوں کے سر کی قیمت ایک کرون روپے مقرر گرفتاری پر پچاس لاکھ روپے نام ملے گا دیگر ڈاکوں اور دیشنگرنوں کی گرفتاری پر پچیس لاکھ روپے دیے جائیں گے شہدہ کی قربانیاں ناقابل فراموش علاقہ ڈاکوں سے پاک کریں گے مریم نواز کا عظم حملے کا مرکزی ملزم بشیر شر انجام کو پہنچا ماجکہ حملے کے شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ کے بعد سرکاری عزاز کے ساتھ تطفیم وزیر داخلہ موسن نقفی اور آئی جی پنجاب سمیت اہلہ سیول اور عسکری حکام کی شرکت اہلکاروں کی شہادتوں کا بدلہ لینے کے لیے آخری حد تک جائیں گے حملہ آوروں کو عبرتناک انجام ہوگا وفاقی وزیر داخلہ نے صاف صاف بتا دیا داکوں کے خلاف معصر اور مربوط کارواہی کا حکم شہدہ کو تمغے شداد دینے کا اعلان موسن نقفی نے شیخ زر اسپتال میں زخمیوں کی آیادت کی واقعے کے بعد آئے رہا ہونے داروں پر اکھار پچھاڑ ڈی پی او رحیم یار خان امران ملک کو ہٹا دیا گیا آئی رزوان عمر گوندل تائینات ایڈیشنل ایس پی رحیم یار خان جاوید اکتر اور ڈی ایس پی کلیم احمد کا بھی تبادلہ ماشکہ میں ڈاکو کا نشانہ بدنے والے پولیس حلکار کیمپ ٹو سے ڈیوٹی کے بعد واپس آ رہے تھے گالی کیچل میں فند گئی بے یار و مددگار نفری کا کئی گھنٹے انتظار کوئی مدد کو نہ پہنچ سکا شہادت سے پہلے کی بڈیو سامنے آ گئی جہاں دن کے وقت کوئی نہیں آتا ہمیں وہاں رات کو بھیج دیا گیا لگتا ہے آخری وقت آ گیا جوانوں کی گفتگو ڈاکو نے ریسکیو کے لیے آنے والی دوسری ویند پر راکٹ برسا دیئے اندھا دھن فائرنگ آٹھ زخمی اسپتال میں زیر علاج ایک کی حالت تشویش نہ پنجاب پولیس کی تاریخ کا بڑا سانے ہیں بارہ اہلکاروں کی شہادت کا ذمہ دار کون سنگیت سوالات سامنے آ گئے سیکیورٹی پروٹیکول اور ایسو پیس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا حساس علاقے میں رات کے وقت نقل و حرکت کی اجازت کس نے دی منتقلی کے لیے وارث سے متاثرہ راستہ ہی کیوں چنا گیا بکتر مند گاڑیاں کیوں نہیں فرام کی گئی اہلکار کئی گھنٹے پھسے رہے ہیلیکاپٹر سے ریسکیو کیوں نہیں گیا ریجرز اور سیکیورٹی اداروں سے مدد کیوں نہیں لی گئی کیا حملے کی بروقت اطلاع کے لیے علاقے میں جاسوسی کا کوئی نظام موجود نہیں تھا نہور کے علاقے شاد باغ میں مبینہ مقاملہ بالاچ ٹیپو قتل کیس کا مرکزی منظم احسن شاہ مارا گیا پولیس کے مطابق منظم کو ریکمری کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ نامالو مفرادیں فائرنگ کر دی احسن شاہ اسپتال پانی دو بجلی دو کراچی کے علاقے کرنگی ڈھائی نمبر میں عوام کا اعتجاد مشتہل مظاہرین نے سوڑک ٹرافک کے لیے بلوک کر دی وارٹر ٹینکر کا پانی بھی بہا دیا پولیس اور انتظامیہ کی اقین نحانی پر مظاہرین منتشر بجلی کے ناقابل برداشت بل سنتے چلانا مشکل ہو گیا مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے حافظ نیمون رحمان کی پشاور میں پریس کانسننس کہا ہمارے دباؤ پر پنجاب حکومت نے ریلیف کا اعلان کیا اٹھائیس اگس کو کامیاب حطال ہوگی آئی پی پیس کے ساتھ محایدے زبردستی خاتم نہیں کریں گے نظر ثانی بہمی رضا مندی سے ہوگی وفاقی وزیرت ونائی کا اعلان عویس نغاری کا جلد بجلی کی قیمت خطے کے دیگر ممالک کے برابر لانے کا بھی عظم وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں کہا پنجاب حکومت نے اپنے عوام کو ریلیر دیا تیگر سو میں بھی حمد کریں حکومت کو پارلیمان میں ٹف ٹائم دے دے کمیشن تحریک انصاف میں مولانا فضل الرحمان سے تعاون کی درخواست کر دی اس تام آباد میں جی ایو آئی اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کی بیٹھک اپنے اپنے ٹی او آرز پیش مل کر چلیں تو حکومت کو ان ہاؤس ٹف ٹائم دے سکتے ہیں وفد کا موقف تجاویز پر مشاورت کریں گے مولانا فضل الرحمان کا جمع اتجادی ریلی کے دوران فائرنگ اور اسلحہ چیندے کا واقعہ پی ٹی آئی کے ایم اے دے اور ایم پی اے سمیت ساٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درج ایف آئی آر میں دیشنگردی کی دفعات بھی شامل کراچی کے علاقے کارساز میں گائی کی تکر سے با بیٹی کی حلاکت نئی فوٹیج سامنے آگئی ملزمہ نتاشا نے بائیک کو ٹکر مارنے سے پہلے سفید گالی کو ہٹ کیا فرار کی کوشش میں دوسرا حادثہ پیش آیا کراچی میں پولیس چیکنگ سے بچنے کے لیے خواتین کو بائیک پر ساتھ مٹھا کر واردات ایک کرنے والا گینگ پکڑا گیا ساتھ کاریندے گرفتار حکام کے مطابق ملزمان موٹرو سیکلیں چھیندے دکانے لوکدے اور فرار ہو جاتے شہدائے کرملہ کے چیلم پر سیکیروٹی انتظامات کراچی سمیت سندھ بھر میں ڈبل سواری پر پابندی آئے سوائی محفظ آخلا نے نوٹفکیشن جاری کر دیا جرمنی میں چاکو بردار شخص کا حملہ تین افراد جان سے گئے متعدد زخمی واقعہ سولنگن شہر میں میلے کے دوران پیش آیا پولیس نے حملہ دیشن کردی قرار دے دیا ملزم کی تلاش جاری اور راول پنڈی ٹیسکر چوتھا روز بنگلہ دش ٹیم تیچ سو سورہ رنج پانچ کھلالی آؤٹ سے کھیل آگے بڑھائے گی پاکستان کی برطری ختم کرنے کے لیے مہمان ٹیم کو وزید ایک شمتیس رنج درکار کرکٹ دیوانوں کے لیے اچھی خبر میچ کے چوتھے اور پانچ میں روز داخلہ مفت ہوگا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمہ میں ہوں جواد کمال ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام دو ٹھوک دیکھتے رہیے سمہ موسیقی